اسلام علیکم اوفیشل کہانی مرکز میں خوش آمدی میرا نام سادیا ہے ہم گاؤں میں رہتے تھے ہمارے گاؤں کا محول بہت سخت تھا رسم رواز کی بہت پابندی کی جاتی تھی لڑکے تو پڑھ لیکلے تھے مگر لڑکیوں کو گھر بیٹھ کر میٹرک کرنا پڑتا تھا میں نے بھی میٹرک کر لیا تھا اور اب آگے پڑھنا چاہتی تھی میرے بابا بہت سخت گیر قسم کے انسان تھے لیکن مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اسی لئے انہوں نے ایف اے کے لیے پرائیوٹ میرا داخلہ بھیجوا دیا اور میں گھر بیٹھ کر تیاری کرنے لگی قبائلی علاقوں میں جھگڑے ہونا بہت معمول کی بات ہے میرے بڑے بھائی کی بھی ایک دن مخالف قبیلے والوں سے لڑائی ہو گئی جس میں ان کا لڑکا مارا گیا لڑائی ان کے جانب سے شروع ہوئی تھی اور میرے بھائی نے اپنے دفع میں گولی چلائی لیکن پنچائت بیٹھی اور جن لوگوں کا لڑکا مارا گیا تھا انہوں نے قصاص لینے سے انکار کر دیا اور میرا رشتہ مانگ لیا جس سے وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کی حرکتیں بھی اچھی نہیں تھیں میرے بابا نے اسے شخص کو میرا رشتہ دینے سے انکار کر دیا پنچائت نے بابا کی ایک نہ سنی اور میرا رشتہ اس شخص سے تیہ کر دیا گیا میں اکیس سال کی تھی اور وہ چالیس سال کا ایک بت گردار آدمی تھا میرے بابا بھی ہرگز میری اس شادی سے خوش نہیں تھے اور چاہتے تھے کہ مجھے رات کے اندھیرے میں لے کر شہر اپنے دوست کے گھر چلے جائیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا بابا کے دوست کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر کے ہاستل میں پڑھتا تھا بابا نے اپنے دوست کے آگے ہاتھ چھوڑ کر کہا کہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لو بابا کے دوست بہت اچھے انسان تھے انہوں نے حامی بھر لی اور میرے بابا مجھے وہاں چھوڑ کر گاؤں واپس چلے آئے بابا کے دوست کا روائیہ تو مجھ سے بہت اچھا تھا مگر ان کی بیوی کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی وہ ہرگز اپنے بیٹی کی مجھ سے شادی کرنے پر تیار نہ تھی ایک دن میں نے ان لوگوں کو باتیں کرتے سنا انکل بہت غصے سے کہہ رہا تھے کہ اپنے بیٹی کو سمجھاؤ اس کی شادی وہی ہوں گی جہاں میں چاہوں گا اگر اس نے میرے فیصلے کی خلاف جانے کی کوشش کی تو تم دونوں ماں بیٹے کو گھر سے نکال دوں گا آنٹی کہنے لگی آپ کا کلوتا پڑھا لکھا بیٹا ہے وہ ایسے کیسے آپ کسی بھی انپڑ اور گاؤں کی گوار لڑکی سے اس کی شادی کر دیں گے مگر انکل نامانے اور زبردستی اپنے بیٹے کو گھر بلا لیا اور میری شادی اس سے کروا دی لیکن اس لڑکے نے میری شکل تک کو دیکھنا گوارہ نہیں کیا اور نکاح کے فوراں بات کہیں چلا گیا سوسر نے مجھ سے بہت پیار سے کہا کہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اسے وقت دینا چاہیے سانس کا رویہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی میرا شوہر واپس ہاسٹل چلا گیا تھا زندگی اچھی خاصی گزر ہی رہی تھی انکل نے میرا کالج میں داخلہ بھی کروا دیا مگر میری قسمت شاید اس میں سکھ کا سانس لینا تھا ہی نہیں آج اس دن میں اپنے سوسر کے ساتھ کتاب میں لینے گئی کہ بابا کے دشمنوں نے دیکھ لیا اور اسی وقت مجھ پر گولی چلا دی مگر میرے سوسر نے مجھے بچانے کے لیے خود کو آگے کر دیا اور جان کی بازی ہار گئے میرے بابا ان کے جنازے پر آئے تو بہت چرمندہ تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر ساس نے منع کر دیا ساس نے اسی وقت سامان پیک کرنا شروع کیا اور مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی وہ مجھے سزا دینا چاہتی تھی اور ساری عمر میرے گھر والوں کو میری شکل کے لیے ترسانا چاہتی تھی دوسرے شہر میں آ کر مجھ پر میری ساس نے ظلم کی انتہا کر دی وہ ہی مجھے اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی بات بات پر مجھے پیٹ دیتی پورے گھر کے پانچ پانچ بار صفائیاں کرواتی کھانا کھانے لگتی تو آگے سے اٹھا لیتی مجھے پھر سارا دن بھوکا رہنا پڑتا مجھے تو اپنے شوہر کا نام تک نہیں معلوم تھا ایک دن میں کمری کی صفائی کر رہی تھی کہ باہر سے ساس کی خوشی سے چلاتی ہوئی آواز آئی اس کا بیٹا آیا تھا یعنی میرا شوہر میں خوشی سے باہر جانے لگی تو ساس نے میرے کمری کا دروازہ بند کر دیا ان کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر شاید کہیں جا رہا ہے کہنے لگا اممہ میں آپ کو پیسے بھیجتا رہوں گا اپنا خیال رکھے گا آپ کا جب بھی جی چاہے مجھ سے ملنے آ جائے گا میں اب دوبارہ یہی نہیں آوں گا اسے جب طلاق چاہیے ہوگی بھیجوا دوں گا اس لڑکی سے پوچھ لینا وہ چلا گیا بغیر مجھ سے بات کیے طلاق کا لفظ سن کر ہی میں کام گئے ہمارے خاندان میں بلکہ پورے گاؤں میں آج تک کسی کی طلاق نہیں ہوئی تھی اگر میں طلاق لے کر جاتی تو بدنام ہو جاتی میری ساس نے اس کے جانے کے بعد مجھے کمرے سے نکالا اور کہا جاؤ کھانا بناو اور گھر کے کام کرو میرا شوہر ہر مہینے پیسے بھیجا کرتا تھا لیکن میری ساس سارے پیسے خود رکھ لیتی اور ایک روپیہ تک نہ مجھے دیتی ایک دن ساس گھر پر نہیں تھی کہ اس کا فون آ گیا میں نے ڈرتے ڈرتے بات کی تو کہنے لگا تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو جب ازاد ہونا چاہو مجھے بتا دینا بس اس کے بعد فون بند ہو گیا اور میں اپنی قسمت کو کوسنے لگی کہ کیا زندگی ہے میری میرا اب اس قید خانے میں رہ کر دل اکتا گیا تھا باہر جانے کو دل کرتا تھا ہمارے محلے کی کچھ لڑکیاں فیکٹری جاتی تھی میں نے ساس سے کہا کہ میں بھی چلی جائے کروں تو اس نے جانے کیسے اجازت دے دی میں فیکٹری جانے لگی وہ کپڑوں کی ایک فیکٹری تھی جہاں ساری ان پر لڑکیاں کام کرنی تھی واحد میں تھی جس نے میٹرک کیا ہوا تھا فیکٹری کے مالک کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت کھڑوس اور حسین ہے دفتر بھی کبھی کبھی آتا ہے کیونکہ اس کے اور بہت سے بزنس ہے مجھے مالک سے بھلا کیا دلچسپی ہونا تھی میں تو شادی شدہ تھی اسی لئے لڑکیوں کو اس کے لئے آہیں بھرتا دیکھ کر میں حس دیتی تھی مجھے وہاں کام کرتے دو مہینے ہو گئے تھے میری ساری تنخواہ ساس لے لیتی تھی مگر پھر بھی میں خوش تھی کہ کچھ وقت تو گھر سے باہر گزارنے کو مل جاتا ہے دو مہینے بعد ایک دن خبر ملی کہ مالک وزٹ پر آ رہا ہے ساری لڑکیاں اگلے دن تیار ہو کر فیکٹری آئیں میرے پاس تو دھنکہ لباس تک نہیں تھا اسی لئے میں وہیں سادہ سے کپڑے پہن کر سلی گئی مالک راؤن پر نکلا تب میں نے اسے دیکھا وہ واقعی بڑا ہینڈسوم تھا کوئی بھی لڑکی اس کی خواہش کر سکتی تھی کچھ دیر بعد اس نے ورکرز کو باری باری اپنے دفتر میں بلائیا میری باری پر وہ چونک گیا اور کہنے لگا ساری لڑکیاں بہت سجدھج کر آئیں ہوں اور آپ اتنی سادہ میں نے کہا مجھے سادگی ہی پسند ہے اس نے جب پوچھا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں تو میں نے کہا نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں میں سب کو یہی کہتی تھی کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی اگر کہہ دیتی تو سب مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھتے جس کے نام تک کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا تو میں کیا جواب دیتی مالک کو میری سادگی اور میرا کام بہت اچھا لگا چونکہ میں تھوڑی پڑھی لکھی تھی اسی لئے کپڑوں کا حساب کتاب میرے ذمہ تھا اور اکثر مجھے ہی مالک کے کمرے میں جانا پڑتا تھا اور دوسری لڑکیاں اس بات سے بہت جلتی تھی میری سادگی مجھے اکثر تانہ دیتی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا پردیش چلا گیا گھر نہیں آتا تم ہو ہی بدقسمت میں چھپ کر کے سادگی باتیں سنتی رہتی اور گھر بھی کہہ سکتی تھی دوسری طرف مالک کا رویہ میرے سادگی بہت اچھا ہوتا جا رہا تھا مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے کیونکہ اب اس کا زیادہ تر وقت ہماری فیکٹری میں ہی گزرنے لگا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے تھوڑا فاصلہ رکھنا چاہیے مگر رکھ نہ پائی کیونکہ اندر ہی اندر میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی اس کی عادتیں بہت اچھی تھی ہماری بات چیز بڑھنے لگی وہ اکثر مجھ سے پوچھتا تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں مگر میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتی ایک دن میں گھر سے کام کر کے نکلی تو اس کی گاڑی اپنی گلی میں آتے دیکھی شاید وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آن پہنچا میں جلدی سے ساندے والے گھر میں گھس گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ لے بات میں پتا چلا کہ ساس کا بیٹا یعنی میرا شوہر اس سے ملنے آیا تھا ساس نے کہا میں اپنے بیٹی کی دوسری شادی کر دوں گی وہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ وہ تمہیں طلاق دے اسی لئے میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ جس سے چاہو دوسری شادی کرو مگر تمہیں طلاق نہیں دے سکتا ایسے کیسے میں تمہیں جانے دوں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے جلدی جلدی گاڑی تو دیکھ لی مگر گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا شخص نہیں دیکھ پائی کاش میں اس وقت گھر پر ہوتی تو اس سے خود بات کر لیتی کہ اب مجھے آزاد کر دو میری فیکٹری کے مالک کا نام تیمور تھا اور وہ بہت اچھا تھا ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوس کیا تو میں سوچنے لگی اور میں نے تھوڑا سا وقت مانگا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ پہلے شوہر سے طلاق لے لوں تیمور اپنی ماں سے مجھے ملوانا چاہتا تھا روز مجھ سے کہتا بگر میں ٹال دیتی کیونکہ میں پہلے اپنی طلاق والا معاملہ نمٹانا چاہتی تھی مگر ایک دن وہ بغیر بتائے مجھے ایک ریسٹورانٹ لے گیا مجھے لگا ہم کھانا کھانے آئے ہیں مگر اس نے تو میرے سر پر یہ کہہ کر آسمان ہی گرا دیا کہ وہ مجھے یہاں اپنی ماں سے ملانے لیا ہے میں گھبرا گئی لیکن پھر سوچا بات میں بھی تو ملنا ہے تو ابھی ہی کیوں نہ ملنے اسی وقت میں نے سامنے سے اپنی ساس کو ایک عورت کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو میری جان نکل گئی اگر وہ مجھے دیکھ لیتی تو قیامت آ جاتی میں فوراں اٹھی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے جلدی سے بھاگ گئی اگلے زن تیمور کافی ناراض ہوا کہ میری ماں انتظار کرتی رہی مگر تم واپس ہی نہیں آئیں میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی ایک دم اسی لئے وہاں سے آنا پڑا اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی میں جانتی تھی ساس ایسا ہونے نہیں دیکھی مگر مجھے ہر حال میں طلاق لینی تھی کبھی تو میں تیمور سے شادی کر سکتی تھی میں نے ایک دن چھپ کر اپنے شوہر کو فون کیا مگر اسی وقت ساس آگئی اور مجھ سے فون چھین کر مجھے کمرے میں بند کر دیا ایک دن میری ساس بازار گئی ہوئی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ شوہر سے طلاق کی بات تب ہی ہو سکے گی جب وہ یہاں آ جائے گا میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے اسی لئے جلد جلد یہاں آ جاؤ کیونکہ صرف یہی وہ بہانہ تھا جس سے وہ فوری طور پر آ سکتا تھا ورنہ میرے کہنے پر تو وہ کبھی نہ آتا ایک گھنٹے بعد درازے پر دستہ کھوئی مجھے لگا ساس ہوگی مگر تیمور کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اسے کس نے میرے گھر کا ایڈریس دیا تھا وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا اسے بھی جیسے امید ہی نہیں تھی کہ سامنے میں ہوں گی بہت حیرانی سے اس نے مجھ سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی میری ساس آگئی اور تیمور کو دیکھتے ہی خوشی سے بولی میرا تیمور آ گیا تم کب آئے بیٹا میں کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی بیٹا لفظ سن کر میں سن رہ گئی یہ ساس کیا کہہ رہی تھی تیمور اس کا بیٹا تھا میری ساس سے رکھنے لگی وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا ساس نے مجھے پیچھے کرتے ہوئے کہا پیچھے ہٹو پہلے میرے شوہر کو کھا گئی ہو اب کیا میرے بیٹے کو بھی نظر لگاؤ گی میری قدموں تلے سے تو جان ہی نکل گئی یعنی تیمور ہی میری ساس کا بیٹا اور میرا شوہر تھا میں اور میرا شوہر دونوں ہی ایک دوسرے کی حقیقت سے لائل تھے اور ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے شادی شدہ ہونے والی بات چھپائی تھی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا کہ اب تیمور کیا تیسلہ کرے گا میں تو وہی لڑکی ہوں جس کی شکل تک دیکھنا وہ گوارہ نہیں کرتا تھا اور اب کیا کرے گا وہ شاید خوشیہ میری قسمت میں ہی نہیں تھی میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا میں اب اس سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ سکتی تھی میں کمرے سے نکلنے لگی تو وہ دروازے پر کھڑا تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگا میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے محبت کا احساس کیوں ہوتا ہے کیوں میں تمہاری طرف کھنچتا چلا آتا ہوں اور تم میری طرف اب معلوم ہوا کہ وہ طاقت نکاح کی تھی تم میری بیوی ہو اور میں نے پچھلے سالوں جو بے اتنائی بڑھتی اس کیلئے مجھے معاف کر دوں میں رونے لگی اللہ نے میری سن لی تھی مجھے وہ عطا کر دیا جو میں چاہتی تھی میری ساس ایسا ہرکس نہیں چاہتی تھی مگر ہمیں امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ ہمارے رشتے کو قبول کر لے گی زندگی میں بہار آ گئی تھی اور میں اپنے پروردگار کی مشکور تھی جو دلوں کے بھید سے خوب واقف تھا اور دل کی مراد پوری کرنے پر قادر بھی